اسلام علیکم میں ہوں غلام مصطفیٰ جیسا کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو میں دیکھا میں نے آپ کو روپ پائی فوٹ پرنٹ فلیٹ روپ کے بارے میں بتایا کیسے فلیٹ روپ اور سلوپ روپ بناتے ہیں آج کس ویڈیو میں میں آپ کو روپ پائی ایکسٹریشن کے بارے میں بتاؤں گا اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پر میں ایک خروم بنا لیتا ہوں یہاں سے ڈرہ کرتا ہوں وال لیا میں نے اور یہاں سے ایک یہ روم بنا لیتے ہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہاں پر اس کے اوپر کیسے روپ یہ کریٹ کرتے ہیں اور یہ ایکسٹریشن جو روپ ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا سب سے پہلے آپ نے آج پیکچر میں جنا وہاں سے جا کر روپ آئی ایکسٹریشن اس کی کمانڈ کو لینا ہے اس میں کلک کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ بینڈو آئے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ جو وینڈو آئے آپ ٹاپ سے نہیں بنا سکیں لی آپ سے پوچھ رہا ریفرنس کہ ریفرنس جو ہے آپ کا اس کا پلین کا وہ ہے نیم ہے یا پیک پوینٹ ہے یا پیک لائن ہے تو میں پہلے آپ کو بتاؤں گا پیک اپلین اس پر کلک کرتا ہوں ہم یہاں سے روپ نائیں گے تو میں اس پلین کو پیک کر لیتا ہوں اگر یہ پیک نہیں ہوگا یہاں سے آف ہوگا آپ نے پیسی سے آپ پیس کو سیڈ کرنے کا اوپشن آن تھا سکتے ہیں یہاں سے اس کو میں یہاں کلک کیا کلک کرنے کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کونسے ایلیویشن سے روپ بنانی ہے نارت میں یا ساؤس پہ میں نارت پہ سیڈ کر لیتا ہوں اوکی کرنے کے بعد یہ لیول ٹو پہ روپ بنیں گی اوکی آپ کے سامنے اس طرح کا وینڈو آ جائے گی اب اس طرح کی وینڈو آ جائے گی اپنی یہاں پہ روپ ڈرا کرنی ہے اس طرح کی روپ چاہیے میں یہاں روپ ڈرا کر دیتا ہوں بھیانس اس لیول سے یعنی کہ میری روپ کچھ اس طرح کی ہو سلوپ میں اور یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اس طرح کی اس کے بعد اس کو میں فنش کر دیتا ہوں ابھی 3D بیو پہ دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو یہ جو وینڈو ہے اس اوری روپ جو ہے اس طرح کی نظر آئے گی ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ روپ جو ہے یہ بن گئی ہے اس ٹائل میں لیکن یہ وال اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوئی اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ایک وال پہ جانا ٹیپ کو پریس کریں گے ساری ہائی لائٹ ہو جائیں گے سلائٹ کٹ ہوں گا میں سلائٹ کرنے کے بعد ٹیچ ٹاپ اور بیس اس پہ سلائٹ کرنے کے بعد روپ پہ کلک کرنا ہے کہ اٹومیٹریز کے ساتھ اٹیچ ہوگی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روپ اس کو دوسری میں دیکھتا ہوں اس طرح آپ روپ نظر کی اور اس کے لئے آپ اس کو سلائٹ کرتا ہوں سلائٹ کرنے کے بعد اس کو میں یہاں سے چین کر سکتا ہوں اس کو ادھر کو بڑھانا ہے ادھر کو بڑھانا ہے یا ایسے نمبر کرنا ہے دوبارہ میں لیول ٹو پہ چلا جاتا ہوں لیول ٹو پہ جانے کے بعد دوبارہ ڈرا کرتا ہوں اس پہ گیا ہو میں یہاں روپ پہ چلا گیا روپ پہ ایکسپریشن لے لیا یہاں سے پھلک میں نے پلین کیا تھا ابھی میں کیا کرتا ہوں اس کو دوبارہ کر کے آپ کو افسیٹ سے لگا کے بتاتا ہوں اس کو میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں سے میں نے اس کو سلائٹ کر لیا یہ سلائٹ کیا آپ سے پوچھ رہا ہے ٹی ڈی میں آئے گا یہ نارف بھی اس میں اوپن کیا آپ کے سامنے یہ چیز اوپن ہوگی ہے یہاں پر میں افسیٹ لیتا ہوں یہاں سے میں نے افسیٹ لے لیا یہ مجھے سہیے سیون انڈڈڈ کا افسیٹ انٹر کیا اس کے بعد یہاں سے میں سلائٹ کر لیتا ہوں سٹیٹ بنانی ہے یا سلو بنانی ہے اس پر کلک کیا یہاں سے میں سکا اوٹ دزائن بنا لیتا ہوں کس دزائن کی مجھے چاہیے یہ فرض کریں یہ مجھے چاہیے اس طرح کی چاہیے کوئی روح یہاں پر اس طرح کا سٹائل بنا لیتا ہوں یہ اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتا ہوں یا نیچے اس طرح کی سٹائل کی چاہیے اور اس کے بعد اس کو میں فنش کرتا ہوں فنش کرنے کے بعد 3D میں جا کر دیکھتا ہوں اب دیکھیں آپ کے سامنے یہ روح پر انڈی ہے لیکن یہ والقصد اٹیچ نہیں ہوئی اس پر ماؤس یوں آپ لے کر جائیں گے ہائی لائٹ ہوگی تیب دباؤں گا سب کو سلٹ کروں گا اٹیچ تو روح کلک کیا یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ریلیسٹک بیو میں بھی اور اس کو شیڈڈ بیو میں سارے بیو میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے روح پر انڈی ہے اس طرح اس کو سلٹ کرنے کے بعد اس کو آپ یہاں سے ادھر کو بڑھانا چاہتے ہیں یا دوسرے سیٹ پر بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ بڑے رام سے آپ اس کو موو کر سکتے ہیں یہاں سے ادھر کو موو کرنی وہاں سے موو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کا اگر اپنے سائز چینج کرنا یا یہ 300 کی ہے اس پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ایڈٹ میں آئیں گے جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ کو ہنڈڈ کی چاہیے آپ ہنڈڈ پر لکھیں گے اوکے کریں گے اپلائی کیا یہ ہنڈڈ کی ہوگی ہے اس طرح اپس سلوشن جو ہوتی ہے فرنٹ پر کسی قسم کی کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں میں اس کو ڈیلیٹ کر کے کچھ اور شیپ میں بناتا ہوں زبارہ اس پہ جاتا ہوں روک پہ گیا روک پہ کلک کرنے کے بعد ایکسٹوشن پہ یا پک کے پلان ہے لیکن ابھی میں اس کو ریفرنس پلانٹ سے بناوں گا نیم سے تو اس میں کیا کرتا ہوں میں اس کو ڈیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے ریفرنس ہے ریفرنس پلانٹ سے کلک کرتا ہوں یا میں ریفرنس کریٹ کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں سے میں نے یہ ریفرنس کریٹ کر لیا اور ایک ریفرنس میں نے یہاں پر کریٹ کر لیا لیکن کہ میری روپ یہاں سے یہاں تک بنے گی اس کا یہ سائز اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں ہلسکر آپ نے رکھنا ہے ایک میٹ ایدھر ہونا چاہیے تو آپ کی روپ یہاں سے شروع وہاں پر بنے تو آپ نے یہ جو اس کا نام رکھ جاتا ہوں میں یہاں سے اس کو نام دے دیتا ہوں میں یہ name اس کو دیتا ہوں start start point اور دوسرے کو اس کا نام رکھ دیتا ہوں end point اس کے بعد ابھی دیکھیں میں وہاں پر جاتا ہوں روپ کمانڈ لیتا ہوں name ملتا ہوں name پہ name آ دیتا تو میں یہاں سے select start point یہ اس کے دکھاؤ standard میں شارٹ کٹ میں لکھا ہوا اس میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد ok کیا automatically ابھی اس نے پوچھا میرے select کرنے کا option آگیا کلک کیا level 2 پہ ok یہاں پر میں یہ روف ڈراغ کروں گا یہاں پر میں کلک کر دیا کچھ اس طرح کی روف میں نے بنا دی یہاں پر کلک کیا اس طرح کی اس کے بعد یہاں پر کلک کرتا ہوں یہ style بن گیا یہاں پر دوبارہ کلک کرتا ہوں کچھ میں اس طرح کا style بنا لیتا ہوں یہ اس طرح اس کو آپ اپنے ساب سے کسی طرح سے style کو change کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ok کرتا ہوں ok کرنے کے بعد 3D پہ جانے کے بعد آپ نے روپ بن دیا اب اس کے ساتھ attach کرنی ہے اس پر موس لکھ گئے سب کو select کیا enter کیا روپ اس کے ساتھ لگ چکی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے ساتھ attach ہے اور اس کے بعد کیا کرنا آپ نے اگر آپ نے اس کے اندر opening دینی ہے اس کو کیا کروگے دوسرے میں تو یہ طرح select کے آپ ایڈل فائل میں چل گئے یہ سنگل لائن ہے اس کو کیسے کریں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا آپ نے select کرنا select کرنے کے بعد آپ نے پر vertical opening میں جانا ہے اس پہ نہیں جانا اس میں کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد میرے پاس یہاں پھر دوبارہ level پھوٹ کر دیتا ہوں یہ میرے پاس شیپ نظر آرہی ہے آپ کے سامنے جو میں نے بنائی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر کلک کر کے یا اس میں opening کرنی ہے میں ایک opening کر دیتا ہوں اوکی کرتا ہوں اوکی کرتا ہوں اوکی کرنا فنش کرتا ہوں 3D پہ دیکھیں اس کے اندر opening ہوگی ہے یعنی کہ پہلی جو روف تھی اس میں آپ پہ edit پہ جا اس میں line بنا دے لیکن اس میں آپ نے جب سیلیٹ کرنا تو آپ نے edit پروفائل پہ نہیں جانا آپ نے vertical پہ جانا vertical پہ جا کے اس کو change کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک بنا دیا اس کے اوپر آپ نے روف کر نیا تو کیسے کریں گے اس کو select کر لیتا ہوں level 2 سے 3D میں دیکھیں 3D میں یہ ہے اس کے اگر آپ نے یہ روف کر نیا وہ کیسے کریں گے میں level 2 پہ جانا جاتا ہوں level 2 پہ جانے کے بعد میں یہ روح پہ گیا روح by extrusion پہ کلے کیا یا پہ plane پہ کلے کرتا ہوں یا میں select کر لیتا ہوں open کیا تو یہ level 2 پہ یہ میرے سامنے آگی یہ میں اس کریں یہ ہماری اس طرح کس یہ بننے کے بعد اس کو فنش کرتا ہوں تو top پہ جائیں آپ تو یہ اس پہ بن گیا اس کو attach کریں گے سب سے پہلے والا ساتھ اس کو select کرنے کے بعد اس کے ساتھ attach ہوگی اس طرح اس پہ mouse دیکھ گیا میں اس کے بعد tab کرنے کا option ڈٹیل سے میں نے پچھل ویڈیو بتایا آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی کیا کرنا ہے یہ دیکھیں روح پورے ببن گیا لیکن ہماری جو building ہے وہ اتنی ہے لیکن یہاں سے ایسے پورا offset آنا چاہی ہے یہ اتنا offset یہ ہے یہ should be like this یہ اس کے لئے آپ نے کیا کرنا وہ ہی طریقہ جو آپ کو بتایا میں نے آپ اس کو select کرنا select کرنے کے بعد یہاں پر آجینا vertical میں vertical پر یوں click کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح window آجائے گی level 2 پر جائیں یہ آپ کی روح بنی ہوئی ہے پورشن ہم نے کاٹنا ہے اور اس کے علاوہ یہ پورشن اتنا کاٹنا ہے click کرنے کے بعد ok click کریں اس کے بعد دیکھیں 3D میں یہ آپ کے سامنے آپ کی روح کٹ گئی ہے اس طرح آپ جیسے آپ کو روح چاہیئے اس آپ اس کو یہاں سے کٹ سکتے ہیں کٹ نے کا طریقہ جیسے بتائی سکتے کر ورٹیکل میں جا کے بنانا ہے تو extrusion جو روف ہے یہ پر click کرتا ہوں میں روف پائی extrusion یہ سلوپ میں روف بنانے کے لیے سان شیٹ بنانے کے لیے یا سامنے سے روف کا کوئی ڈیزائن اس طرح بنانے کے لیے یہ بہت یوز ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھ لگی ہوگی اور سیکھنے کا موقع ملا ہوگیا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں دوسروں کو زیادہ زیادہ بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا روف سوفٹ کے بارے میں فیشی اور گھڑر کے بارے میں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں thank you so much